بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوس سیدہ نجم زہرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج امید کرتی ہوں کہ پروردگار عالم کے فضل و کرم سے آپ اپنی فیملی کے ساتھ خیر و آفیت سے ہوں گے تمام ہند و سنہ ہے رب کائنات کے لیے اور تمام تر درد و سلام ہے محمد و آل محمد پر اللہم سلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہوں اجمعی اے رب میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام آسان کر دے میری زبان کی گرہ کو کھول دے کہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں ناظرین بہت دنوں کے بعد ویلوگ کی صورت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ویسے تو لائیو روزانہ ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہوں آج ویلوگ بنانے کا مجھے کیوں خیال آیا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی سب سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمیل کیجئے اور شیئر کیجئے ناظرین ویلوگ بنانے کا خیال اس لیے آیا کہ گزشتہ ہفتے اپنی مصروفیات کی وجہ سے میں ڈاکٹر اشیت الاباد کی جو سرگرمیاں ہیں اس کے حوالے سے آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکی کراچی کا جو ڈائنمک ہے کراچی جو ہے اس میں بڑے تجربے کیے گئے اور مسلسل تجربے کیے جا رہے ہیں کراچی کی جو ایک نمائندہ سیاسی جماعت تھی جو گزشتہ 35 سالوں سے کراچی پہ راج کر رہی تھی اس میں بڑی نرم اور گرم وقت آتا رہا دھوپ چھاؤں دیکھتے رہے حالات تو واقعات سب میرے ویورز کے سامنے ہیں لیکن وہ جو جماعت منظم تھی وہ تمام دورانوں سے اس وقت نکل جاتی تھی جب متحد تھے کہتے ہیں کہ اتحاد میں برکت ہوتی ہے لیکن پھر کچھ معاملات ہوئے کہ اس جماعت کو پہلے بھی اس کے ساتھ ایسا ہوا میں ماضی میں جانا نہیں چاہوں گی نہ ہی میں تفصیلات بیان کروں گی میرے ویورز تارے پڑے لکھے ہیں باشعور ہیں سب جانتے ہیں تو انیس جن بانوے کے بعد پہلے دھڑے بندیاں کی گئیں اس کے بعد مسلسل بائیس اگست سولہ کو جو ہوا بائیس اگست سولہ کے بعد سے اب تک کراچی والوں کو ایک کس طرح سے کہنا چاہیے کہ منتخب ان کی نمائندہ جماعت ان کی نمائندگی نہیں ملتا رہی ہے اور کراچی جو ہے مسلسل متاواتر مسائل کا شکار ہوتا جا رہا ہے اب چار پانچ دھڑے بنانے کے بعد بھی وہ نتائش برامت نہیں ہوئے جو امید کی جا رہی تھی کہا جا رہا تھا کہ اگر ایسا کر دیں گے تو ایسا ہو جائے گا وہ نہیں ہوا اب ایک نئی پریکٹس اب ایک نئی چیز عوان کے سامنے لائی جا رہی ہے ہم متمنی ہیں دعا گو ہیں کہ جو نئے آنے والے ہیں اگر خلوص نیت سے پاکستان کا درد رکھتے ہوئے آنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے ان کے قدم کامیابیوں سے ہم کے نارو میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر عشت العباد کی اس وقت شہر میں اگر کوئی سیاسی سرگرمی نظر آ رہی ہے تو وہ سابق گورنر عشت العباد صاحب کی جانب سے نظر آ رہی ہے کہ پورے شہر کے اندر جگہ جگہ ان کی آفیسیز کھل رہے ہیں اور متواتر چھوٹی بڑی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ان ایکٹیوٹیز کا مجھے بھی میسیج آتا ہے کیونکہ بینگا جنرلس بینگا یوٹیوبر جو میٹنگز لگرہ چل رہی ہیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر نہیں کر پاتی بلا شوبہ کے یہ جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ گزشتہ کئی دن پہلے کی ہے لیکن کیونکہ میرے چینل پہ نہیں چلی تو میں نے سوچا کہ میں کیونکہ سب کی خبریں سلاتی ہوں اور صحافی جو ہے وہ نیٹر ہوتا ہے صحافی سب کی بات کرتا ہے تو میں سب کی خبریں سلاتی ہوں تو میں نے سوچا کہ یہ میرے پاس کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی میرے خال سے کورنگی سائٹ پہ تو کیونکہ دور ہے اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ میں وہاں نہیں جا سکی لیکن میں پاس فوڈیج تھی تو میں نے سوچا کہ میں وہ فوڈیج بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں اور ڈاکٹر اشیط العباد کے بارے میں آپ سے چند باتیں کروں کیونکہ ڈاکٹر اشیط العباد کا جو دور تھا وہ کراچی کے عوام کے لیے ایک گولڈن دور تھا سنہیرہ دور تھا کہ جس میں واقعی کراچی کا نقشہ بدل گیا تھا پہلے میں آپ کو ڈاکٹر اشیط العباد کے دور کے بارے میں کچھ بتاؤں گی اور اس کے بعد پھر ہم مزید اور ڈاکٹر اشیط العباد نے جو اپنی میٹنگ میں عظم کا عیادہ کیا ہے وہ میں آپ کو سنواؤں گی کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہم مزید تھوڑا سا تفسرہ کریں گے اور آپ سے رخصت لوں گی ڈاکٹر اشیط العباد جو کسی تارروف کے مہتاج نہیں ہے اور ان کا دور جس طرح میں نے ابھی ویلوک شروع کرنے سے پہلے آپ سے کہا کہ گولڈن ٹائم تھا اپنے وقت کا سنہیرہ دور تھا تو اشیط العباد صاحب جو ہیں چودہ سال گورنر سنگھ رہے ہیں اور اشیط العباد صاحب کے دور میں کیا کیا ہوا وہ تفصیل میں نے جمع کیے اشیط العباد خان سنگھ پاکستان کے ستائیس وے گورنر رہے ستائیس دسمبر دو ہزار دو سے نو نومبر دو ہزار سولہ تک خدمات انجام دی دو مارچ نائنٹین سکسٹی تری کو کراچی میں پیدا ہوئے وہ ایک برطانگی پاکستانی ڈاکٹر اور سیاستدان ہیں گورنر کے طور پر وہ اپنے دور میں انہوں نے دیگر سیاسی جماعتوں کے عرقین کے ساتھ سیاسی مذاکرات کر کے صوبے میں کشیدگی اور تشدد کو کم کرنے سے کلیدی کردار ادا کیا بلکل مطلب اشیط العباد صاحب جو تھے وہ بہت ایکٹف تھے ہر معاملے کو جو ہے وہ دیکھتے تھے جس طرح سے میں نے کہا میں کچھ پوائنٹ میں نے آپ کے لئے لکھے ہیں اس کے بعد میں تفسرہ کرو گی سومالیا قضاقوں سے بائیس یرگہ مالیوں کی رہائی کو بھی یقینی بنانے میں ملوشتے ہیں آپ نے کوئی یاد ہوگا کہ بحری قضاقوں نے ایک جہاز جو ہے وہ اقوا کر لیا تھا پانی کا جہاز جس میں ہمارے لوگ اس میں تھے اور وہ بہت قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے تھے اور جب تک ان کے موبائل چارج تھے اور جب تک ان کے پاس ڈیٹا تھا تو وہ بتاتے تھے اپنی فیملیز کو کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ گزر رہا ہے اور ایک وقت آیا تھا کہ وہ پہلے جو چند دن رہے وہاں پہ وہ آلو کھا کے کہتے تھے ہم گزارہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ کھانے سے بھی گئے اور بحری قضاق ان پر زم کر رہے تھے تو یہ بیڑا ان کو رہائی کا دلوائے تھا گورنر سنگھ شیط العباد میں اور کون چنائے کر کے جو ہے ان کے ساتھ مل کے اور دیگر ملک ریاض سے جو ہے ان کی ڈیمان پوری کا وائی تھی اور سب سے بہت اچھا کام کیا تھا اور بائیس افراد کو جو وہ زندہ سلامت لانے میں کامیاب ہوئے تھے گورنر سنگھ اور ان کی فیملیز جو ہے وہ بہت شکر گزار تھے گورنر سنگھ صاحب کے تو وہ گورنر جو تھے وہ واقعی جیسے کہنا چاہیے عوامی گورنر ایک ہمارے عوامی گورنر ہیں نو ڈاؤٹ کامرانٹا سوری صاحب ان کے بھی بہت اچھے کام ہیں اور یہ عوام میں گھلے ملے رہتے ہیں وہ واقعی اتنی بڑے عوضے والے اگر اس طرح سے عوام میں ٹائم نکالیں تو ان کی تعریف تو بنتی ہے ناغن چورنگی فلائی اوور ناغن چورنگی کا بہت زبردست فلائی اوور ہے پروجیکٹ کراچی میں بنیادی دھانچے کی ترقی کا اہم منصوبہ اس میں کوئی شک نہیں یہ گورنر ساپ کے عشرت علیباد کے دور میں بنا بیچ ویو پارک سائل ڈرائیو وے کے 3.7 کلومیٹر کے ساتھ 47 اکر پر مشتمل پارک پھر گورنر ساپ کے ہی دور میں عشرت علیباد کے ہی دور میں باغے انہیں قاسم کلپٹن کراچی میں واقعے 130 اکر پر مشتمل پارک جو کہ ملک کے سب سے بڑے باغات میں سے ایک باغ اور یہاں پر مافیا نے قفضہ کیا ہوا تھا بہت گندے گندے لوگ بیٹھے رہے تھے اور غلط ورط کام کر رہے تھے تو بہت بڑا رز تھا ان سے اس زمین کو خالی کر آکے اور اس کو پارک میں تبدیل کر دینا ہر چند کے وہ پارک آج بھی کھنڈر کی بانند ہے لیکن وہ جو مافیا تھے کم از کم ان سے خالی کرا لیا گیا اور بہت خوبصورت بار بنایا گیا تھا لیکن افسوس کہ اس کو اس طرح رکھانا گیا بات کے حکمرانوں نے اشارت انہوں نے بات کے سیاسی کیریل کا آغاز ڈاو میڈیکل کالج میں ایک طالب علم رہنمہ کے طور پر ہوا جہاں وہ متحدہ قومی مومنٹ کے طلبہ ونگ اے پی این ایسو کے رہنمہ کے طور پر اگرے بعد میں وہ سنگھ حکومت میں ہاؤسنگ اور ٹاؤن پلاننگ کے وزیر بنے تو چھوٹی سی تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کے لئے شیئر کی ڈاکٹر اشیت العباد کا دور بلا شبہ بہت شاندار دور تھا لیکن کریڈٹ گوز کی اشیت العباد نہیں ہو سکتا یہ پورا ایک ٹیمنگ وقت تھا مجھے شہید علی روزہ بھی کہ وہ الفاظ یاد آتے ہیں کہ سابق میئر صاحب جناب مصطفیٰ کمال کا دور جو ہے جس میں کہا جاتا ہے بڑی ترقی تو اس پہ انہوں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ سامنے صرف مصطفیٰ کمال لیٹ کرتے ہیں نظر آرہے ہیں لیکن یہ ہمارا ٹیمنگ وقت تھا انہوں نے بتایا کہ میں قومی اسمبلی میں جا کے آواز اٹھاتا ہوں بل پاس کر باتا ہوں یہاں سے گورنر صاحب عشت العباد اور ہم سب کی ایک کووش ہے اور بالکل کسی کو بھی اگر اپنا گھر اچھا بنانا ہے تو اس گھر کے سارے بچے مل کے کوشش کرتے ہیں ماں باپ ہی اگیلے نہیں کرتے جو بھی اس گھر میں چھت میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ سب مل کے کرتے ہیں تو وہ دور ایسا تھا کہ یہاں سب چاہ رہے تھے کہ کراچی عباد ہو کراچی کے مسائل حل ہو کراچی اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ گورنڈر سن جو تھے عشت العباد اللہ انہیں زندگی دے ابھی بھی حیاتیں تو انہوں نے اپنے دور میں ذاتی دلچسپی لی بی ہائنڈ دی سٹوری ان کو کسی کی میں نام نہیں لے سکتی کسی کی بہت پاورفل ان کو جو ہے حمایت تھی جن کے ایک اشارے پہ جو کارکنان تھے اور جو لوگ ہیں وہ ان کے مطلب جیسے کہ فائنانسرز ہیں وہ ان پہ جان دیتے تھے اور وہ ان کی کہنے پہ فائنانس کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے لیکن اشارے تلیباد کا یہ تھا کہ داریک جو ہے وہ زرداری ساپ سے رابطے میں رہتے تھے داریک ہمارے ریاستی اداروں سے اور ریاستی ادارے بھی ان کو پسند کرتے تھے اور ان کے کام کو دیکھ کے وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ان کو فانڈ ریس کیا جائے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے اشارت الیباد جو ہیں غیر متنازع شخصیت اور ہم نے ان کے کردار کے بارے بھی اسی کوئی بات نہیں سنی تو ناظرین ایک تجربہ ہو رہا ہے کہ اشارت الیباد کے اختدار میں لائے جائے گا وہ تو خیر ابھی کافی ٹائم ہے لیکن جس طرح سے ان کی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ شاید نومبر میں ہی اشارت الیباد ایک بار پھر پاکستان آئیں گے تو ہماری پرخلوس دعائیں ہیں کہ اگر اشارت الیباد صاحب اچھا کام کرنے آ رہے ہیں اچھی نیت سے آ رہے ہیں تو اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے اور اشارت الیباد نے گزشتہ انہوں ایک پروگرام میں اپنے پارٹی کے پروگرام میں اپنے کارکنوں سے اپنے حدیداروں سے رہنماؤں سے خطاب کیا ویڈیو لنک کے ذریعے تو انہوں نے کیا کہا سابق گورنر سن ڈاکٹر اشارت الیباد خان کا کورنگی میں محنت کش طبقے سے خطاب انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان جس خطے میں ہے وہ پورا علاقہ حالت جنگ میں ہے خطے میں امن اور استخدام پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے افواج پاکستان ملک کی دفاع میں پہلی لائن ہے ان کا کردار کھٹے کے امن و استقام میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے ملک کی سلامتی کے لیے عوام اور افواج کے درمیان مضبوط تعلقات ضروری ہیں بیرون ملک بیٹھے مخالفین اندرونی کمزوریوں و ساجشوں سے فائدہ اٹھا کر ملک کو نقصان پرچانا چاہتے ہیں میری پہچان پاکستان کا نعرہ اندرونی اور بیرونی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے دیا گیا ہے پاکستان ہماری پہچان اور شان ہے ہمیں اس پر فقر ہے میں نے باحثیت گورنر حاکم نہیں بلکہ عوام کی خادم کی حیثیت سے کام کیا ملک کی ترقی کے لیے مزدور و محنت کشتب کا بنیادی اہمیت رکھتا ہے میرے متحرک ہونے پر کچھ سیاسی اناثر کو تکلیف ہوئی ہے لیکن ہمارا مقصد صرف پاکستان کے لیے کام کرنا ہے میری پہچان پاکستان محض ایک نعرہ نہیں بلکہ قومی سوچ ہے جو ملک بھر میں اپنا اثر قائم کر رہی ہے یہ نعرہ قائد عظم کے ایمان اتحاد اور نظم و ضبط کے اصولوں پر مبنی ہے ناظرین بلکل پاکستان کے لیے اچھا ہونا چاہیے ان کا یہی کہنا ہے شرط علیباد کا کہ سب سے پہلے جو ہے جیسے بوشرف صاحب نے کہا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان اور شرط علیباد صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان کا ہمیں سوچنا ہے اور واقعی یہ بہت کھو چکا بہت لڑی ہے بہت عجیب عجیب باتیں ہو گئی اب عوام کا سوچنا چاہیے عوام جو ترس رہی ہیں خوشحالی کے لیے عوام جو تنگ آ چکے ہیں عوام جو پریشان ہیں اب ان کے مسائل حل ہونے چاہیے کب تک ٹکے فضیتے ہوتے رہیں گے ایک دوسرے پر لانتان ہوتی رہے ناظرین بلکل پاکستان کے لیے اچھا ہونا چاہیے ان کا یہی کہنا ہے عشرت علیباد کا کہ سب سے پہلے جیسے بوشرف صاحب نے کہا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان اور عشرت علیباد صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان کا ہمیں سوچنا ہے اور واقعی اب بہت کھو چکا بہت لڑی ہے بہت عجیب عجیب باتیں ہو گئی اب عوام کا سوچنا چاہیے عوام جو ترس رہے ہیں خوشحالی کے لیے عوام جو تنگ آ چکے ہیں عوام جو پریشان ہیں اب ان کے مسائل حل ہونے چاہیے کب تک ٹکے فضیتے ہوتے رہیں گے ایک دوسرے پر لانتان ہوتی رہے گی ایک دوسرے کو بھرا بھلا کہتے رہیں گے گھسیٹتے رہیں گے ایک دوسرے کو اب کوئی پلاننگ ہونی چاہیے اب کوئی مسائل کا حل ہونا چاہیے اللہ کرے کہ اگر شرط اللہ بات اچھے سوچ لے کے اور پاکستان کا پاکستان میں بسنے والے لوگوں کا کراچی میں بسنے والے نوجوانوں کا دکھ در دیکھ کر آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور ہم بینگا صحافی سب کی نیوز چلاتے ہیں سب کے بارے بتاتے ہیں یہ میری تھوڑی سی ناہیلی ہو گئی کہ میں نے تھوڑا لیٹ کر دیا لیکن خیر ہے کیونکہ ان کے پروگرامز ہو رہے ہیں اور میں نے ابھی تک ڈاکٹر شرط العباد کے حوالے سے پروگرام نہیں کیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اپنی یہ حاضری آپ لوگوں کے سامنے لگا دوں اور ناظرین آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ اب بہت لڑائی جھڑا ہو گیا بہت لانتان ہو گئی بہت ایک دوسرے کو گھسیڑ لیا پاکستان کو آگے بڑھانا چاہیے پاکستان میں ایسی قیادت آنی چاہیے جو نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان میں جتنے لوگ پریشان ہیں جتنے مسائل ہیں ان سب کی مشکلات کو حل کرنے کی پلاننگ کریں نہ کہ لوگ آتے ہیں پانچ سال عیش کرتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں اپنی بناتے ہیں بیلنس بناتے ہیں ملک کا دولت لوٹ کے باہر جمع کر دیتے ہیں اور خود رفو چکر ہو جاتے ہیں خدا کا واسطہ اللہ کا واسطہ اب کوئی ایسا ہو جو آئے اور آ کے سب کو ساتھ لے کے چلے سب کے مسائل حل کرے آپ بھی میری طرح یہی کہیں گے یہی سوچیں گے اجازت چاہوں گی اسی درخواست کے ساتھ کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اپنا اپنے اطراف میں بسنے والوں کو بہت خیال کریں خوشیاں باتیں خوشیاں سمیٹیں ظلم سے نفرت کیجئے مدلوم کا ساتھ دیجئے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بار